تم لوگ کو شرم آنی چاہیے ایک اکیلی عورت جو اکیلی تم لوگ کے سامنے آئیوں نعرہ لگایا ہے ہجاب میں آگئی ہوگی کہ اسلام زندہ آباد اور اللہ اکبر یہ ویڈیو دیکھیں یہ ہماری ایک بہت بہادر بہن ہے مسلمان ہے اور یہ ایک کچھ چند بغیر تو کے خلاف نکلی ہوئے جو نعرے لگا رہے کہ ہجاب کو ختم کرو مطلب ان کا کہنا ہے ہجاب نہیں ان کا یہی موڈی کا اور ان کے کچھ کتوں کا یہی ایک یہ ہے کہ اسلام کو ختم کرو لیکن موڈی تم تو ایک موڈی ہو تمہاری طرح کروڑ موڈیا اور آجائے موڈیز تو یہ ختم نہیں کر سکتے اسلام اسلام ہو نہیں سکتا ختم تمہارے باپ دادا جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہمارے مسلمانوں کا پیغمبروں کا صحابہ کراموں کا تو تم کس کیب کی مولی ہو دوسری بات یہ جو ہماری بہنیں بہت بہادرین نے دکھائیے آج اس نے ثابت کر لیا کہ عورتیں کمزور بلکل نہیں ہوتی ہم پہلے سے ہی جنڈر ایکویلٹی میں بہت بڑا یقین رکھتے ہیں ہاں کچھ چیزیں عورتیں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے کچھ چیزیں مردوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے لیکن ہم سب ایک ہیں حالان کہ ہمارے اسلام میں عورتوں کو بہت عالی درجہ دیا ہے ہمارا یہی کہنا ہے ہمارے اسلام کا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے تو جنت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چاہیے ہم اس دنیا میں جو کرتے ہیں صرف جنت کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جنت میں چلا جائے اور اللہ نے ہمارے ماں کے قدموں میں عورت کے قدموں میں رکھ دیا اور ماں کون ہے عورت ہی ہے تو یہ آپ جو پورے ہندوستان کو نہیں کہہ رہا کیونکہ اس میں ہمارے بھائی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور اس طرح لوگ ہے ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ میسج کمنٹس کرتے ہیں جو ہندو ہے یا کرسچن ہے یا مطلب جو بھی ہے لیکن ہمیں اچھا ہمارے فینز ہیں ہمارے بارے میں اچھا بولتے ہیں ہم صرف ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں جو یہ مودی ہے ان کے کتے ہیں مودی تو سب سے بڑا کتہ ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ ہیں اس کتوں کے بارے میں کہ تم لوگ جو یہ نعرے مارے لگا رہے ہیں تم لوگ کو شرمانی جائے یہ ایک اکیلی عورت جو اکیلی تم لوگ کے سامنے آئی یہ نعرہ لگایا ہے جاب میں آگئی ہو کہ اسلام زندہ آباد اور اللہ اکبر تو یہ تم لوگ کے لیے تمہارے موہ پر بہت بڑا تماشا ہے تو یہ سوچو کہ صرف ایک عورت جو نکل جائے اور کیا کیا تم کتنے مرد ہو تمہارے سامنے آ جاتی ہے اور کیا کیا بولتی ہے تو ایک سچا مسلمان کیا کرے گا تم لوگ کے سامنے مطلب یہ تو ہمارے اسلام میں بھی تین سو تیرہ کے برابر ہیں ہم ایک سچا مسلمان تو میں تو الحمدللہ پھر تین ہزار تیرہ کے برابر ہوں تم لوگ کی طرح تمہارے کتوں کے لیے تو میرا ایک تپڑی کافی ہے تو میرے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر تم لوگ کو کوئی غلط فیم ہی آئے کہ ہم یہ کریں گے اسلام ختم کر لیں گے یہ ختم کر لیں گے وہ ختم کر لیں گے تو ذرا ہمیں عزمہ کے دیکھ لو ورنہ چار سال پانچ سال لوگ ہوئے ہم تو تمہارے اس گریٹ کالی کو چیلنج کرتے آ رہے کہاں ہیں وہ تو اس کو سامنے لے کر آ رہو کتنی بار کون سا چینل نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہاں کہاں پر انڈیا امریکہ اسٹریلیا پاکستان چینل سب چینلز والے یہاں آئے ہیں ہم گئے ہیں ہم نے اس کو چیلنج کیا پورا گلوبلی اس کو چیلنج ملا ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ تمہارے لوگ ہرڈیوں میں پانی نہیں ہے ہمارے والے میں الحمدللہ دودھ ہے تمہارے والے میں پانی ہے تو بارحل یہ جو ہماری یہ پورے اسلام کمیونٹی پورے جتنے مسلمانیں اس کی عزت کا سوال ہے اس کے لئے سٹینڈ لینا چاہیے اس ہماری بہن کے لئے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آخری میں اسلام زندہ بات